ان دنوں پوری دنیا میں کورونا وائرس کا بھے جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کورونا وائرس کیا ہے کب اس کا جنم ہوا اور کیا کیا اس سے بچاو کے راستے ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور کیا کچھ اس کے سمٹرمز ہیں جس شخص کو کورونا وائرس ہے چب اس کو سمٹرمز ہوتے ہیں تب ہی اس کو پتا چل پاتا ہے کہ کورونا وائرس اس کو ہے اور تاکہ وہ جا کر لیب پہ یا سرکاری ہسپیٹل میں جا کر ٹیسٹ کرائیں کیا کچھ سمٹمز ہیں اس بارے میں باتشت کرنے کے لیے کرنال کے شیکٹر تیرہ سے جگدمبہ ہسپیٹل سے ڈاکٹر منوج بطل جو ایک یوگ شکشک بھی ہیں جانے مانے ڈاکٹر ہیں اور اس سمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح سے آئیوروید کی ان کو کافی نالج ہے ایک یوگ شکشک ہونے کے ناتے ان کو یوگ کی کافی نالج ہے اور کرونا وائرس کے بارے میں کافی مہت پون جانکاریاں لے کر یہ پہنچ رہے ہیں دیش بر کے لوگوں تک ان کی خبر یہ پہنچنی چاہیے ہماری آپ سب ہی سے آج جوڑ کر اپیل ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ڈاکٹر صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے کرونا وائرس سے سب ہی لوگ ڈرے ہوئے ہیں دہشت میں ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور کیا کچھ بہت پون جانکاری اس کے بارے میں آپ سب ہی ہمارے درشکوں کو دینا چاہیں گے مردہ صاحب کنال بریکنگ نیوز کے مادہم سے جو نیٹ پہ ابھی تک اپلپد ہے جانکاری اسے ہٹ کے میں ایک تو جو خاص اس کے ایمپورٹنٹ لکچن ہے ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں پھر بوڑی میں وائرس نہ آئے اسے ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اور اگر آ بھی جائے تو ملٹیپلائی نہ کرے اس کے لئے میں ایمپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں پھر آنے والے سمیہ میں کب تک اس کا اثر رہے گا اس کے بارے میں مہتپورن سندیج دینا چاہتا ہوں تو پوری سماج جو سماج اسے میں ڈرہ ہوا ہے کرونا برس سے کیونکہ نہ تو اس کی کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اس کی انٹی وائرل دبائی ہے اس لئے ان کا ڈرنہ سوا بھائیوک ہے لیکن اگر ہم پرکرتی کی ساہتہ لیں ایسی ستی میں اور جو ابھی ہیلتھ کی گائیڈ لینس کو ہیلپ لیں تو ہم اسے بس سکتے ہیں پہلی بات تو ہر کوئی کسی کو خانسی جو کام ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے کوئی کرونا برس کے انفیرشن ہے اگر ایسے سوکھی خانسی ہوتی ہے یہ تو ڈسٹ سے پولیشن سے بھی ہو سکتی ہے اگر خانسی کے ساتھ جو کام ہے ناگ بہ رہی ہے تو یہ آم وائرل انفیرشن میں ہو سکتا ہے اگر خانسی کے ساتھ بلگم بھی آ رہی ہے بکھار ہے تو یہ نیومونیا کے بیٹری انفیرشن کے لکھن ہوتے ہیں اس میں انٹیبیٹک سے علاج ہو جاتا ہے لیکن جو کورونا بیرس کے لکھن ہے وہ پیکیلیور لکھن ہے کہ ایک تو سوکھی خانسی ہو تیج بکھار ہو ساس تھوڑی فولری ہو اور جوڑوں میں بھی درد ہو سکتا ہے ایسے لکھنوں میں ہم کورونا بیرس سو سکتے ہیں لیکن ان میں بھی سو پرتیشت کو کورونا پوزٹیو نہیں آتا تو لکھنے پہلے دیکھیں پھر ڈوکٹر سے سمپرک کریں اور اس کا ٹیسٹ کروائیں ایفیکٹڈ ایریا کی ویژٹ کی ہو تب ٹیسٹ کروائیں انیتھا ڈوکٹر کی سلاح سے دوائے لیں اور آئیسولیٹ کر کے رکھیں اب اس کے ایمپورٹنٹ میں پائنٹس آپ کو بتاتا ہوں پانچ ایمپورٹنٹ پائنٹس ہیں کہ کیسے ہم وائرس کو اندر انٹری سے بھی روک سکیں اور اگر انٹری کر بھی جائے تو ہم اسے ملٹیپلائی نہ ہو رہے دیں اس کے لئے ہم ایمیونٹی کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نگاراتمکتہ سے نگیٹیوٹی سے اور ڈر سے ہماری ایمیونٹی بھیک ہوتی ہے اور ہم کسی بھی انفیسنگ کے چنگل میں فضل جاتے ہیں تو پوسٹیو رہیں سکاراتمک رہیں جہاں بسنت ریتو کی موسم اسے کہتے ہیں ریتو راج جہاں اس میں خوش ہونا چاہیے بچوں میں بھی جوش آیتا ہے اومنگ آیتا ہے بجرگوں میں بھی اس میں جوش آیتا ہے اومنگ رہتی ہے تو اس میں تو ڈرنے کا تو مطلب بھی نہیں اٹھتا آپ خوش ہو کے رہیں پوسٹیو رہیں اسے آپ کی موسمیونٹی بڑھے گی تو اس کا سب سے پہلو پائنٹ ہے کہ ہمیں بیسک ہینڈ ہائیزن اور جو WHO کی ایڈوائزری ہے وہ ہمارے سائیتا کے لیے ہمارے فائدے کے لیے اس کا پالن کریں یہ تو فریکمنٹ ہینڈ واشنگ کرتے رہیں سابون سے اچھی طرح سے ہاتھ دویں ایسے 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 نکلز کا کلائیوں تک کا 10-15 سیکنڈ لگائیں ہاتھ دونے میں اچھی سابون سے ہاتھ دویں ہمیشہ سینٹیجر کی اوشکتہ نہیں ہوتی اگر پانی یا سابون اپلاوڈ نہیں ہے تب سینٹیجر یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سابون سے ہاتھ دونا پرفیکٹ نہیں ہے سابون سے ہاتھ دو کے کام پھیلائیں جہاں پہ پانی نہ ہو وہاں پہ سینٹیجر کا رہ سکتا ہے یہ دھان رکھیں دوسرا ماسک کا اپیوگ اگر بھیڑ بھار میں جائیں ٹریویلنگ میں جائیں تو ماسک کا اپیوگ کریں اگر ہم ویڈیلیٹیڈ پلیسز پہ کھولے ستان پہ دھوپ آ رہی ہے تو دھوپ میں ویرس زیادہ رہ نہیں سکتا تو اس میں روٹین میں ویڈیلیٹی پلیسز پہ ماسک کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن بھیڑ بھار میں ویڈیلیٹی میں اس کی آوشکتہ ہے اور ماسک بھی ہمارا ہیمیڈیٹی سے جب سے ہم سانس لیتے ہیں تو ہیمیڈیٹی نکلتی ہے تو اسے چوبیس ہنٹے کے بعد وہ ایفیکٹیو نہیں رہتا پھر اس کو چوبیس ہنٹے بعد بدل بھی لیں جس سے کہ ہمیں غلط فیمین آ رہے کہ ہم نے ماسک لگا رہا تو ماسک وہ ایفیکٹیو ہے نہیں ہے اس چیز کا بھی دھان رکھیں پھر ہماری آتی ہے لائفٹیل تو لائفٹیل میں بڑا آپ لائفٹیل سے اپنی ایمیڈی کو بوسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں پچھلے پندرہ برسوں سے یوگ کر رہا ہوں پراتا کال میں شیئر کرتا ہوں جوگیں بھی کرتا ہوں میراثن رننگ کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارا کیلیبر اس ٹیمنا کیسے لائفٹیل سے اچھا رہتا ہے تو جنہوں نے سردی کے ویے سے سیر کرنا چھوڑ دیا تھا دوڑ گانی چھوڑ دی تھی یوگہ بھیات چھوڑ دیا تھا وہ دوبارہ سے شروع کر دیں کیونکہ بسن تریتو میں اس کا کئی گناہ زیادہ لام ملتا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ہماری مینوٹی ویگ بھی ہو جائے گی اور ہم وائرل انفیسن کے چنگل میں فسیں گے تو یہ سب رہم کر دیں لائفٹیل کو مینیز کریں یہ دھان رکھنا ہے تیسرا آتا ہے کم سے کم ایک میٹر کی ڈیسٹینس مینٹین کر کے رکھیں کئی دیشوں نے ہینڈ شیک کرنا بین کر دیا اور ہاتھ نمشکار کرنے کے لئے پرموٹ کریں اور ہمارے ہیں تو کافی سمیسی ہے یہ دھان رکھیں پھر جو انسینٹ انڈین کلچر ہے آئر ویدہ اس کے بھی ہلپ نے دیکھئے یہ گلوئے ہے اتنی بڑی گلوئے لگ بگ ایک فٹ کی گلوئے کی بے لئے تو اس کا یہ تینچار لوگوں کا اگر پریوار ہے تینچار سدش ہے تو اس کے لئے اتنی بڑی گلوئے کافی ہے اس کو کٹ کے پہلے ہلکا سا چھیلیں کٹ کے پھر اس کو دو گلاس پانی میں اوبالیں ساتھ میں توسری کے اتنے پتے لبک بیسک پتے پانچ پتے پر پر پرسن اور اس کی تین ایچ پر پر پرسن لبک اتنی ڈوج لے سکتے ہیں ان کو دو گلاس پانی میں اوبال لیں جب پانی اوبال کے آدھا رہ جائے ایک گلاس رہ جائے تو آدھی آدھی کٹیگوری سب لوگ صبح اٹھ کے ناسے سے پہلے لے سکتے ہیں یوگا ابھیاس کرنے سے پہلے لے سکتے ہیں اسی پرکار اگر ہو سکے تو دوپیر کے کھانے سے پہلے شام کے کھانے سے پہلے بھی لیں پھر جیسے بسنتری تو آ رہی ہے تو کڑوے نیم کے پتے یا تو چبائیں یا پھر یہ میٹھا نہیں میں اس کی تو بڑی اچھی خوشب ہوتی ہے اس کو تو چبا سکتے ہیں آسانی سے یہ چبائیں اس سے ہمارا خون شود رہے گا ایسے موسم میں میٹھا نہ لیں گڑ نہ کھائیں شکر نہ کھائیں میٹھے شربت نہ پیئیں بلکہ چھاچ پیئیں اگر ہم چھاچ پیئیں گے اس میں تھوڑا سا جیرہ پاورڈر کر کے ڈال دیں بھون کے ہلکا سا بھون کے تھوڑا سا کالی میرچ تھوڑا کالا نمک ڈال دیں کالی میرچ سے بڑا ہی ہمارا شہی شود رہتا ہے تو ایسی چھاچ پیئیں گے تو وہ امرت تولی مانے گئی ہے اور اسے ہماری امیونٹی بڑھتی ہے یہ دھانگنا ہے اور اس موسم میں ویسے بھی اب آگے جو مارچ اور اپریلا ہمیں سوائن فلو نہ ہو کرونا ویرس کا انفرشن بڑے نہ آگے تو اس کے لئے کڑوے کسیلے پدارتھوں کا سیمن کریں کریلے کا اگر سبجی ہم کھائیں گے تو اچھا رہے گا پرول کی سبجی کھائیں اور ہری سبجیاں کھائیں اڑوڈ نہ کھائیں اس موسم میں دہی کا اپیوگ نہ کریں لسی ہماری لیے امرت تول ہے لیکن دہی نوسان دے گی باقی جو پانی پیئے اس موسم میں تو سوٹ کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ملاکی پانی میں ایسا پانی پیئے گے تو اسے مہا بھیشج کا نام دیا گیا مہا بھیشج مطلب جس سے بڑی کوئی اوشدی نہیں ہوتی سوٹ کے پانی کا اپیوگ کریں اسے ہمارا شئی بڑا ایکٹیو رہے گا امیونٹی کا لیول ہمارا ہائیس پر رہے گا اسے فائدہ ملے گا یہ دہان رکھیں باقی ہمیں بھوجن کا دہان رکھنا پڑے گا منز کرنا پڑے گا ڈائیٹ کو اگر ہم ترل پدارت یا سیمی سولی ڈائیٹ لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا گریش بھوجن نہ لیں جنگ فوڈ بلکل نہ لیں جنگ فوڈ لیں گے تو ہمیں جو کھانا میں ڈائیسٹ نہیں ہو پاتا ادپچہ رہتا ہے جسے کولیسٹرول یوریک ایسی ڈیوریا بن جاتے ہیں ادپچہ پدارت میٹابولیٹ رہتے ہیں وہی ویرس کا بھوجن ہے اسی میں ویرس ملٹیپلائی کرتا ہے تو بھوجن سپاچو ہلکا بھوجنو تب آپ کسی بھی انفریکشن کا سامنا کر پائیں گے پھر بات آتی ہے کہ جو لوگ وائن لیتے ہو تو ابھی وائن نہ لیں اسے دپریشن ہوتا نگیٹیو تھنکنگ آتی ہے ہماری ایمیونٹی کم ہوئی آتی ہے جو لوگ نونویز لیتے ہو وہ یا تو نہ لیں ایسے انفریکشن کے دور میں یا پھر اچھی در سے پکا کے لیں تب اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں دھیان لکھنا ہے کہ جو ہمارے یششری پردھان مطری نیندر موڈی جی ہیں انہوں نے پورے دیش میں پچھلے پانچ چھ سات سالوں سے سوچھ ہنڈیا کا جو ابھیان چلا رکھ ہے یہ بڑا ہی مہتکون کارگر ثابت ہوئے دیکھئے اٹلی فرانس اور سپین جیسے چھوٹے چھوٹے دیش جو ہریانہ سے بھی چھوٹے ہیں ایسے دیش میں ہزاروں کیس ہیں اور بھارت ورش میں آج پانچو ہی کیس ہیں اتنی بڑا آبادی دوسرا نمبر سوہ عرب لوگوں میں پانچو کیس میں تو نگرن کے برابر مانتا ہوں لیکن چلو کسی کو بھی نہیں ہونا چھئے اسی لئے جاگروہ سوچھتا کا دھیان رکھے پرشنل ہیجن کا دھیان رکھے سماج کے لئے بھی دھان جائے جن کا دھیان رکھے یہ دھان رکھے گا باقی جو فٹ انڈیا کا مہم ہے نیند بودی جی کا اس میں سب یوگ بڑھ چڑھ کے ساتھ دیں جیسے کل کرفیو ہوا تھا جنتہ کرفیو اس میں سب لوگوں نے ساتھ دیا یہ بھارت کی ایک وشو میں بہت بڑی چھلانگ ہے سواث کے معاملے میں جاگروہ رہنے کی تو اس میں بڑھ چڑھ کے کیا آیت ہے کہ ہمیں کیا کیا step رکھنے یہ بڑی important چیز اس کا دھان رکھیں باقی تو سمیہ سمیہ پر آپ کو information ایسی ملتے رہے گی اچھا اب بات آتی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی مہت پون جانکاریاں ہیں ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ جرور شیئر کریں ڈکٹر منوج مطل ابھی بھی ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا بہت ہی مہت پون ٹپ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے Corona جیسے virus یا دوسری بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے بچوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے بچوں کے specialist ہیں ڈکٹر صاحب بچوں میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو اور بجورگوں میں جو ہے Corona virus جلدی پھیلتا ہے جس طرح سے multiply کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یا پھر جو chronically disease جن کو لمبے سمیت سے کوئی بھی بیماری چل رہی ہے ان کی immunity بھی ہوتی ہے تو ان کی رکھچہ کرنا ان کی دیکھ رہے کرنا سارے سماج کی جمہداری بن جاتی ہے تو ان کا special care کی جائے اگر زیادہ ضرور تو تب ہی انہیں باہر بھیجا جائے انیتہ ان کو گھر پہ یوگا بحاظ کرائیں ان کی دیکھ رہے کریں isolation کر کے رکھیں اس سے لا ملے گا دوسرا یہ ہے کہ کئی NGO سے میری بات ہوئی تو بٹلا صاحب ملے جو ماں جھنڈے والی سیوہ سمیتی کے سدش ہیں جگل بٹلا جی ان سے بات ہوئی تو میرا اس میں بھی اشعاص ہے کہ ایک تو پرتی دن ہون کریں میں پچھلے پانچ ورشوں سے پرتی دن ہون کرتا ہوں ہون میں کئی ساری اوزدھیوں کا اپیوہ ہوتا ہے جو ہمارے ویومنٹر کو شود کرتی ہیں ایکو فینلی ہوتا ہے تو اس میں کئی اوزدھی ہوتی ہیں اسے وائرل لوڈ اور بیٹری لوڈ واتوان کا کم ہو جاتا ہے میں پچھلے پانچ ورشوں سے ہون کرتا ہوں تو ہماری پوری بلڈنگ ہمیشہ گھر بھی اور ہسپیٹل بھی بڑے شود رہتے ہیں اور بڑے پوزیٹیو سمندر رہتے ہیں تو اسی سب لوگ لاب ہیں جب سے ویجا کوشنل جی مہاراج کنال میں آئے پانچ ورش پہلے تو رہتے ہیں اس پرکار سے اگر ہم گھر پہ جاب بھی کرلیں تو کم نگیٹیوٹی بچیں گے کم سے کم اس کا پورا لاب اٹھائیں اس سے اچھا ملے گا باقی ریتو چرہ کا اپائے یہ پریغ جرور کریں کیونکہ میں نے ریتو چرہ کا پریغ کر کے کی اس موسم میں کیا کھائیں کیا نہ دن میں کولر بھی چلاتا باہر مچھ دان لگا کے سوتا ہوں اس لئے میرے دس کلومیٹر کی ایک گھنٹہ لگتا سپیڈ میں چھے منٹ پر کلومیٹر کی سپیڈ ہے تو مجھے یہ تب اچھا سواست ملا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سماج کے لوگ سب دوائیوں کی جیسے ہم لوگ کو کرونا ویرس کے انفیشن سے ڈرن لگتا میرا پورا پروار سوست رہتا ہے کتنے ورشوں سے ہم نے دوائیوں کو اپیوگ نہیں کیا سب لوگ دوائیوں کسی خانسی چکام اگر ہو گیا تو سٹرونگ میڈیشن سکھا رہے ہیں کسی نے اس کو کہ دیا کہ آپ دوائیوں کھائیں اس سے آپ جیسے وہ آپ کا اور زیادہ بڑی آ ہوگا تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے دوائیوں تو کھا رہے لیکن کل کو اگر دوائیوں ہو جائے میں کچھ دوائی لے لوں ایسا سمبھو نہیں ہو سکتا اس میں ہر ہماری رش کر سکتی ہے یہ بات دھان رکھ نہیں پڑے گی دوائی دوسرا میں آپ مات دھانا چاہوں گا کہ جو کرونا ویرس کی شروعات ہوئی تھی اور کیسے اس کا لبک چلے گئے ایک تو میڈیکل سائنس کے ساب سے دن کا تا پان بڑھتا جا رہا رہی جہاں 5-7-8 ڈھنٹے دھوپ رہے گی وہ ہی اس کی ویرس کی چین کٹ ہو سکتی ہے اور آگے اس کا spread ڈھوٹ سکتا ہے دوسرا انڈین میتھولوجی اور انڈین ایسٹرولوجی جو کہتی ہے میرا کافی سارے دیش میں جگہ لوگوں سے بات ہوئی کہ جب سورگرہن پڑھا تھا ایسے موسم میں جو نونویج وغی کا اپی ہوگی جو ویرس spread ہوگا تو تیزی سے spread ہوگا اگر ہم اچھا کام کریں گے اس کے بھی اگر ہم گلت کام کریں گے اس کے بھی کئی گنے ایف ایف اسی پرکار سے اب جو نوراتر شروع ہونے مندروں میں تو اکھن جوت سنبھل کورونا ویرس ختم ہو جائے گا اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے اٹلی میں جس طرح سے چائنا میں جس طرح سے امریکہ میں جو جانے جا رہی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں اس دنیا کے لوگ ہیں انسانی جان ہے کس طرح سب کرنال کے لوگوں سے کیا اپیل کریں جس طرح سے ہمارے پردیش کے مکہ منتری منور دار کھٹ رہے ہیں انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہے ہیں ایک ہفتہ اکتیس مارس تک پرشاسن نے سیتھے طور پر کہایا کہ کیمیٹ شوپ ہوسپیٹل اور کریانہ شٹور رہے گے آپ جانے مانے چکھت سکھ ہیں 20 سالوں سے آپ سیوائے دے رہے ہیں لوگوں سے آپ کی اچھا شہر ہے یا بہت ہم پورے دیش بھر کے ڈاکٹرز کہ بہت بہت شکریہ آدھ کرتے ہیں کہ مصیبت کا دھنیواد کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے جس طرح سے کرفیو میں دیکھا گیا کہ آپ نے بہت اچھا ساتھ دیا پرشاسن کا کرنال ویکنگ نیوز آپ سب ہی